بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُرُوبُ حضرت عباس بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا ہم حضور کے ساتھ مکہ میں تھے تو پہاڑ سے ہمیں ایک آواز آئی اور وہ مسلمانوں کے خلاف کفار کو بھڑکانے کے لیے گویا کوئی جن کوئی شیطان آواز لگا رہا تھا جب یہ ہم نے آواز سنی تو حضور نے ہم سے کہا کہ کوئی شیطان ایسا نہیں جو نبی کے قتل پر لوگوں کو بھڑکائے اور اس سے اللہ قتل نہ کروا دے پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اس کو عفریت جن کے ہاتھوں قتل کرایا ہے جس کا نام سمجھ ہے اور میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے تو جب شام ہوئی تو اس جن نے علیل اعلان پہاڑ پر سے آواز لگائی کہ اس جن کو قتل کر دیا گیا ہے جس نے نبی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے اس روایت کو کتاب الصحابہ ابو موسیٰ سے روایت کیا گیا ہے بذکر اللہ ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والکروب